راجدانی جائپور کے ایک نیجی ہوتل میں ڈانس کے شیطر میں اپنی پہچان بنانے والے یواؤں کے لیے منچ دینے والے کنونشن آف ڈانس کمیونٹی کے سیجن دو کا ایوجن کیا گیا کارکرم میں ڈانس شیطر کے جائپور صاحب دیس کی جانی مانی پر دباہوں نے حصہ لیا اور نرت کے شیطر میں اور کیا نئے آیام جوڑے جائیں اس پر چرچہ کی گئی کارکرم کا نیوز انڈیا چینل میڈیا پارٹنر رہا نیوز انڈیا چینل کے ایڈیٹر اطل احساس نے کشور بھانوشالی ارثات جونیر دیوانند اور دیوکر نیال جو انڈیا گوٹ ٹیلینٹ شو کے ویجیتہ رہ چکے ہیں سے ایک خاص بات چیت کی کہتے ہیں کہ ڈانس کی دنیا ایک الگ سی دنیا ہے پاؤں کی تھرکن اور کہیں نہ کہیں سوروں اور تاج کے ساتھ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو کوئی نئے مقام حاصل کرتا ہے اسی مقام کے بیچ میں دیوکر نیال ہمارے ساتھ ہیں جو انڈیا گوٹ ٹیلینٹ میں اپنا ایک ہنر دکھا چکے ہیں طاقت کی ایک بات ہے خاص کر طاقت اور اس جذبے کے ساتھ وہاں پہ اپنے آپ کو پردیشت کرتے ہیں مکیش جی کے آواز میں گاتا تھا تو مکیش جی نے کبھی دیو صاحب کے لیے کوئی گانا آس تک نہیں گیا کس کس کی آواز میں گا لے تھے شورتہ مکیش جی رفی صاحب تینوں میں مہمہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ جان سے پیارا ہوتا ہے زیادہ کی نہیں یہ نینہ یہ کاجل یہ ظلفیں یہ آنچل خوبصورت سی ہو تم گزل وادیاں میرا دامن راستے میری باہیں جاؤ میرے سوا تم کہاں جاؤ گے راستے کہیں نے کہیں میرا دامن ہے اور واقعی میں کشور بھانو سالی کے وہ راستے ان کا دامن بن گئے جب انہوں نے اپنے طریقے سے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کیا اور اپنے طریقے سے اس کھول سے باہر آئے جہاں پہ کہ دیوانند کا ایک کھول اوڑا ہوتا پرانتو اپنے سٹرگل کے اس لائف کو یاد کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ کہیں ان ساری چیزوں کے بیچ میں نکل کر ایک نئی زندگی کو نئے مکمل طریقے سے بات کرنا بہت ساری پرتیبہ ہے بہت اچھا گاتے بھی ہیں بہت اچھے ایکٹنگ بھی کرتے ہیں اور دیوانند تو ہمارے ساتھ بچے نہیں پرانتو یہ جرور کہیں نے کہیں دیوانند جی کی یادوں کو لے کے ہمارے ساتھ درور پرو ہے میں تول احساس آپ لوگوں کے لئے کامرمنٹ دینیزیو کے ساتھ نیوز انڈیا کے لئے